فیصل صالحات پیانیے بہت سے وزیراعظم کے ہیں چینج ہوئے ہیں تبدیل ہوئے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں آپ بھی ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں بہت سے ایسی باتیں ہیں جو زیادہ زرداری صاحب نے کہیں ہوں گی پوری نہیں کی بینظیر نہیں کہیں تھی پوری نہیں کیوں گی نواز شریف نہیں کہیں ہوں گی لیکن سر یہ تو پارٹی تبدیلی کی تھی اور جب یہ بڑا چینج ہم دیکھتے ہیں یوٹن ہم دیکھتے ہیں یہ جو بلکل الگ چیز ہم دیکھتے ہیں اس پر جب ہم سوال کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یوٹن تو اہم لوگ لیتے ہیں دنیا کے اہم لوگ یوٹن لیتے ہیں تو سر ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئے کوئی اہم لوگ اس یوٹن کو لیتے ہوئے اس یوٹن کا لفظ تو معنی منافقت ہے سر کیا کہتے ہیں شکریہ ڈاکٹ ساب ڈاکٹ ساب آپ مجھ سے زیادہ بہتر واقف ہیں اس چیز سے کہ پچھلے سال سے زیادہ کرسہ گزر چکا ہے کہ بیسیونی سینکنوں پروگرام ہو چکے ہیں میں اسی ایک نکتے پہ جو آج آپ نے اپنے اپنے پروگرام کے آزاز میں جو کلپ دکھائے یہ قوم یہ کلپ پچھلے ایک سال میں کرونوں دفعہ دیکھ چکی ہے آپ کے چینل میں بھی اور دیگر میڈیا کی چینلوں میں بھی ہاں پہ اب سوال جو اصل ہے اب اس پہ ہم بات کرتے رہیں کہ میں ضرور ان کا جواب ضرور دینا چاہوں گا جو اپنی میری معروضات ہیں کرنا چاہوں گا اصل بات یہ ہے کہ اس وقت قوم اور یہ ملک جہاں کھڑا ہوا ہے آپ نے اس دلدل میں اتنا اس کو نیچے لے کے جا چکے ہیں اتنے اس دلدل میں بری طرح فس چکے ہیں کہ مجھے اور مجھے اس فیلڈ میں سیاست میں بہت عرصہ ہو چکا ہے بہت نشب و فراز دیکھ چکا ہوں ہم بہت کرائیسز دیکھ چکے ہیں ہم بہت ساری ایسے ایونٹ سے ایسے صورتحالوں سے سیچویشن گزر بھی چکے ہیں لیکن مجھے آج جس بری طرح پاکستان فس چکا ہے مختلف مسائل میں اس کی طرف ہی میں آؤں گا مجھے نظر نہیں آتا کہ اگر یہی حکومت رہی اگر یہی لیڈرشپ رہی تو ہمارا آنے والا مستقبل کیا ہوگا میں بنیادی طور پر ایک بڑا اپٹمیسٹ ہوں اور میں ہمیشہ اچھائی اور بہتری کی طرف میری سوچ بھی رہی ہے اور میرا جو نفسیاتی پہلو ہیں وہ بھی اس طرف ہمیشہ رہے ہیں لیکن یہ اپٹمیسٹ کے باوجود میں کاسر ہوں یہ سمیجھنے سے کہ اب میں عمران خان صاحب کی آپ بات کریں مجھے عمران خان صاحب کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں اور بہت عرصے سے جانتا ہوں ان کو اور یقین مانیے ذاتی طور پر بہت اچھے انسان ہیں وہ ہوں گے ضرور ہوں گے بہت ساری ان میں ہم ان سب انسان ہیں ہمیں اچھائیاں بھی ہیں ہمیں بہت ساریاں کوتائیاں بھی ہیں میں ایک بہت دفعہ سوچتا ہوں کہ بطور انسان ٹھیک ہے ہم وزیر وزیر آزم صدر یا باقی جن عدو مرضی پر ہم پہنچ جاتے ہیں ہم بنیادی طور پر تو انسان ہیں نا جی کبھی عمران خان صاحب کو یہ سوچ رات کے وقت جب سوتے ہوں گے اب اکیلے بیٹھتے ہوں گے یہ کبھی نہیں آئی کہ میں نے اس قوم کے ساتھ کیا کچھ کہا اور پھر میں نے اس قوم کے ساتھ کیا کچھ کیا یہ بطور ایک انسان ایک بنیادی سوال ہے آپ بیٹھتے ہیں ڈاکٹ صاحب آپ سلف انٹرسپیکشن کرتے ہیں ہم سب سلف انٹرسپیکشن کرتے رہتے ہیں مختلف اپنے زندگی میں اپنے جس طرح ہم آگے چلتے رہتے ہیں اور مجھے یقین ہے ان کو ضرور آئی ہوگی یہ ضرور ان کو سوچ آئی ہوگی کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ میرے خیال میں وہ باتوں کو وہ خود بھی بلیو نہیں کرتے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اب باقی چیزیں چھوڑی میں ایکانومی کے بات چھوڑتے ہیں وہ تو ایکانومی تو ہماری ختم ہو چکی بلکل میں ایک چھوڑی سی مثال آپ سے یا ایک سوال آپ کے ذریعے پورے آپ کے جو دیکھنے والے ان کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو کوئی آئی ایم ایف کی ضرورت ہے آپ کو باہر کے ملکوں کی امداد کی ضرورت ہے کیا آپ کو کسی ایکسپورٹ کی ضرورت ہے گوڈ گووننس اچھی گووننس تو ایک بنیادی ضرورت ہے جو کہ عوام آپ سے چاہتی ہے جس کا آپ نے نہ صرف ان سے وعدہ کیا ہوئے بلکہ آپ ماضی کی حکومتوں کو اور یہی آپ کی جو آپ کہہتے ہیں نا تبدیلی کی سرکار سب سے بڑے تبدیلی یہی تھی کہ آپ کہہتے تھے کہ یہ دونوں جماعتیں پیبلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں انہوں نے مل کر ایک باریہ بنائی ہوئی ہیں بار بار یہ حکومتوں میں آتے رہے ہیں اور یہ عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے نہیں ہیں اور میں اس تبدیلی کے تحت آ رہا ہوں کہ جو جو یہ ان کے بقول پیبلز پارٹی اور نون لیگ نے جو جو عوام کے ساتھ ان کے بقول غلط کروائیاں کی ہیں میں اس کا مدعوہ کروں گا آج آج تو آپ دیکھئے آج یہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے پنجاب دیکھ کہاں کی بات کر رہے ہیں پنجاب میں ان کے اپنا ایک وسیم اکرم پلس ان کا ایک چیف منسٹر ہے پتہ نہیں ہے وسیم اکرم پلس سے پلس بھی ہو گئے ہیں وہ یہاں پہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے میں کس کس سے ظلم کی آپ کے سامنے بیان بازی کروں یا رکھوں آپ کے سامنے آپ خود وہ پروگرام کر چکے ہیں سائیوال کا سانیہ ہوگت وہ ڈی پی اور زوان کا سانیہ ہو یا ابھی جو انہوں نے چاند چڑھایا ہے ایک معذور آدمی کو پنجاب پولیس نے اس کی جان لے کر کتنے یہاں پہ گووننس کی ایشیوز ہیں یہاں پہ اب اس کے لیے بھی کیا جب میں دوست نے کہا کہ ہمیں کمپرمائز کرنے پڑے ہیں تو کیا گوڈ گووننس پہ بھی کوئی کمپرمائز کرنے کی آپ کو پہ پیشایی موید کے لیے کچھا مقر